جب ہم بات کرتے ہیں نالج شیرنگ کی اس میں بڑا امپورٹنٹ کانسپٹ ہے نالج نیٹ ورکس کا تو آئیے دیکھتے ہیں نالج نیٹ ورک بھی اسے کہتے ہیں اور تھوڑے فرق کے ساتھ اس کا دوسرا نام ہے کمیونٹی آف پریکٹس The term نالج نیٹ ورک is interchangeably used with کمیونٹی آف پریکٹس A community implies that members have many things in common اسی وجہ سے اس کو کمیونٹی کہا including a common profession and some common goals ان کا profession common ہو سکتا ہے ان کے interest common ہو سکتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ان میں جو ہے وہ commonality ہے جس کی وجہ سے اسے کمیونٹی کہا اور دوسرا لفظ ہے نیٹ ورک کا نیٹ ورک کا مطلب ہے is all about sharing with those they are connected with کہ جب آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ connect ہوں گے ان کے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک نیٹ ورک کہتے ہیں تو یہ دونوں الفاظ تھوڑے فرق کے ساتھ interchangeably use ہوتے ہیں knowledge management کی دنیا میں knowledge network کی جب ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو اس کی کیا definition ہے collections of individuals and teams who come together across organizational special and disciplinary boundaries to invent and share a body of knowledge اب اس پہ غور کریں کہ individuals ہیں teams ہیں واپس میں ایک اٹھی ہوتی ہیں اب یہ اٹھا ہونا online بھی ہو سکتا ہے on site بھی ہو سکتا ہے ایک دوسری کے پاس چل کے جاتے ہوں ایک دوسرے سے online رابطہ کرتے ہوں اور اس میں کیا ہے کہ across the organization ایک organization میں بھی اور دوسری میں بھی اور تیسری میں بھی اور اسی طرح سے special یعنی کوئی geographical boundary بھی نہیں ہوتی یعنی ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ایک discipline ہونا بھی ضروری نہیں ہے ایک science done بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک engineer بھی ہو سکتا ہے ایک medical کا science done بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک social scientist بھی ہو سکتا ہے تو یہ سارے ملکے آپس میں کچھ common knowledge کو create کرتے ہیں اور آپس میں share کرتے ہیں ان کا کوئی interest area ایک ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے knowledge network بنایا ہوئے knowledge network members share a common goal ان کا ایک مقصد ضرور ہوتا ہے but they also share social and operational norms آپس میں وہ اس طرح سے ملکے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آسانی سے بات چیز کر سکیں ایک دوسرے کے اوپر trust کر سکیں knowledge network leaders can influence knowledge sharing behaviors of members اس طرح کے جو network's ہوتے ہیں ان network's کو جو چلانے والا ہے جو moderator ہے اس کو ہم leader کہیں گے اور وہ leader جو ہے وہ members کیا جو behavior ہے اس کو influence کر سکتا ہے اپنی مرضی سے regulation apply کر سکتا ہے اپنی مرضی سے اس network کو چلا سکتا ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے goals کی یہ knowledge network's کے goals کیا ہوتے ہیں اور یہ چار goals ہیں ان کی ہم detail بیان کریں گے اور آگے جا کے کچھ جو ہے وہ اس کی dimensions ہیں knowledge networks کی ان goals کو dimensions کو سامنے رکھ کے ہم کسی بھی knowledge network کو evaluate کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اس کی quality کیسی ہے وہ کتنا successful ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے goals کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا goal ہے coordination کا اب coordination کیا ہے ensuring members share best practices جو کچھ ان کی best practices ہیں جو کچھ انہوں نے اچھا کام کیا ان کی جو success stories ہیں اس کو وہ share کریں تو ایک طرح کی coordination کریں اس میں دوسرا goal ہے learning and innovation کس میں learning ہو اس میں نئی چیز سیکھی جائے acquisition of knowledge ہو both from within and external to the network کہ network کے باہر سے جو knowledge آ رہا ہے وہ بھی network میں آتا ہے اور network کے member آپس میں بھی share کرتے ہیں new knowledge new practices new models and so on are are co created and shared by members آپس میں نئے ideas کو create بھی کرتے ہیں اور آپس میں share بھی کرتے ہیں اور اس کے beneficiary جو ہیں وہ سارے members ہو سکتے ہیں جو جتنا اس میں اس بحث میں اس network میں حصہ لیتا ہے اور تیسرا اس میں جو goal ہے وہ ہے translation and local adaptation اس کے کیا میننگ ہے identifying and adapting as needed knowledge that can address members specific problems اور challenges کہ members کے جو specific issues ہیں اس پر apply کرتے ہوئے knowledge کو وہ اپنے حساب سے adapt کر سکتے ہیں اس کے اندر changes کر سکتے ہیں members are best suited to wet and judge relevancy and contextual compatibility of best practices کہ ایک practice اگر successful بھی رہی لیکن ظاہر ہے کسی خاص context میں رہی تو دوسرا member کسی دوسری organization کا وہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے کہ وہاں سے جو best practice آ رہی ہے کیا وہ ہماری organization کے لیے اسی طرح سے suitable ہے یا اس کے اندر کچھ changes members وہاں پہ آسانی سے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنا مسئلہ رکھ سکتے ہیں اور باقی members کا یہ کام ہے کہ اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسے مشورے دیں اور وہ وہاں سے peer feedback لے اور اس کی روشنی میں اپنے مسئلے کو حل کریں اب ہم بات کرتے ہیں 8 key dimensions of knowledge network کہ ایک knowledge network کو 8 طریقوں سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی مدد سے آپ کسی knowledge network کی evaluation بھی کر سکتے اس میں سال سے پہلا ہے leaders theory of change کہ leaders جو ہیں وہ کس طریقے سے اس میں change لا سکتے ہیں وہ network انہوں نے کیوں بنایا اور کس مقصد کے لئے فر اگر اگر سینس آف بیلونگ اگر 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 تو اس کو بنانے والا جو لیڈر ہے اس کو رن کرنے والا جو لیڈر ہے اس کے کیا گولز ہیں کیا مقاصد ہیں اور وہ گولز کیسے حاصل کرے گا ایک اس کی یہ دیمینشن ہے اب اس کی دوسری دیمینشن ہے ابجیکٹیف آؤٹکمز اینڈ پرپس تارگیٹی آؤٹکمز آف نالج نیٹ ورک سچ ایز سپیسفک پرابلم آف سالو آف 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 اس کو چارٹر میں بیان کر دیا جاتا کہ ہمارے نیٹ ورک کا ٹاپک کیا ہوگا اس میں ہم کس طرح کے ایشوز پر بات کریں گے اور کون سے ایشوز ہیں جو یہاں زیر بحث نہیں آئیں گے وہ اس سے ارائیلیونٹ ہوں گے تو جو اس کی آؤٹکمز ہیں گولز ہیں ابجیکٹیف ہیں اس کو ایکسپلیسلی بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے جی رولز آف ایکسپرٹیز اینڈ ایکسپریمنٹیشن دی ڈیویلٹی آف نوئنگ اینڈ بیانگ پرسیوڈ اینڈ ایکسپرٹ ایڈ آلسو بیانگ ایبل تو سی وین یو ڈانٹ نو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کے میمبر کے حسیت سے ایکسپرٹ بھی ہیں اور آپ بلکل نوویس بھی ہیں آپ آسانی سے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس کا سلوشن پتا ہے اور آپ بڑی آسانی سے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ میں اس معاملے میں میرے پاس نالج نہیں ہے میں اس میں نیا ہوں اور دوسرے میمبر میری ہیلپ کریں اس طرح سے آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے اور دوسروں کے جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں اس میں نیکس پوائنٹ ہے انکلویون کا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سینئر یونئر ہوتے ہیں اس میں جانڈر کی ڈیفرنس ہوتے ہیں اس میں پرسنالٹی کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں جو آرگنیزیشن کے اندر رول ہے کہ آپ مالک ہیں آپ اونر ہیں فیکٹری کے یا آپ آرگنیزیشن کے اندر کوئی ورکر ہیں یا آپ سینئر مینجر ہیں تو مختلف حیثیتوں کے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں تو ان کو کیسے منجز کرنا ہے اس پوائنٹ کو ہم انکلویون کہیں گے اس کے بعد اس میں جی اس کو چلانا کیسے The Governance Of The Knowledge Network Any Formal Policies Are There Any Formal Policies اور Guidelines سچ As Charter اس کا Charter بنا ہوا ہے یا نہیں ہے This will typically set out the roles and responsibilities of leaders and members کہ جو moderator ہوں گے اس گروپ کے ان کا کیا رول ہوگا ان کی کیا powers اور responsibilities ہوں گی اور جو لائنس ہیں اس کو رن کرنے کی اس کے اندر participate کرنے کی تو اس کی discussion جو ہے وہ اس میں آ جائے گی اس کے بعد convening structures how meetings are organized اس میں میٹنگ کیسے ہونی ہیں whether they are online اور offline تو اس میں وہ real time ہوں گی یا face to face ہوں گی یا technology mediated ہوں گی یا کہ how to knowledge network will be facilitated اس کو چلانا کیسے what style or tone will be used and how good behavior such as reciprocity will be established and sustained کہ سارے members اس سے benefit بھی لیں اور دوسرے members کو benefit پہنچائیں بھی اس کو کیسے manage کرنا ہے اور ان کے جو social interaction ہے اس کو کیسے manage کرنا اور جو آخری dimension ہے وہ یہ measurement feedback and incentive how the knowledge network is assessed کہ وہ کیسا چل رہا ہے successful ہے جو اس کے اندر problems ہیں what data is collected and how اس کے لئے کس طرح کا data چاہیے تو عام طرح پر communities of practice یا knowledge network اس میں survey کی شکل میں data collect کرتے ہیں اور اس میں تجاویز بھی کٹھی کرتے ہیں اور اس کے جو فائدے ہوتے ہیں knowledge network کے اس کا بھی survey کرتے ہیں as well as how participation is rewarded اگر کوئی participate کر رہا ہے یا زیادہ participate کر رہا ہے اس کے لئے کس طرح کے incentives ہیں ان ساری باتوں کو ملا کے ہم knowledge network کا concept یہاں پیش کر رہے ہیں کہ knowledge network کہیے یا community of practice کہیے اس کے نتیجے میں knowledge sharing کا کام آج کل کے زمانے میں possible ہوتا ہے